میرا عجیز ورسو اخلاق کی برندی تربیت کا مجاہدہ یہ کب حاصل ہوگا اس کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ اس راستے میں نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت جی مولانا سعاد صحاب دامت ورکاتہوں کا بیان سماس فرمائیے بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراتیں ضرور آگاہ کیجئے جزاکم اللہ خیر اقسم صحابی ہیں فرمایا آیاء اقسم اللہ کا راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے یہ ہمارے اجتماعات یہ اجتماعات نئے مجمع کو لے کر نکلنے کے لئے ہیں پرانوں کا عوام کے ساتھ مجتمع ہونا یہ پرانوں کی ترقی ہے اور عوام کی اس میں تربیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ اختلاط ہو تو ان کے اندر دین آئے اور ان کو دین کے طریقے اور ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے اصل مقصد یہ تھا پرانوں کو عوام کو ساتھ ملانے کا تاکہ ایک تو اس سے امت بنیں یہ نہیں کہ پرانوں کے طبقہ الگ ہے اور عوام الگ ہیں علماء الگ ہیں جاہل الگ ہیں مالدار الگ ہیں غرباء الگ ہیں دنیا میں جتنا فساد اور جہالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ عوام اور علماء الگ ہیں اور فقراء اور مالدار الگ الگ ہیں اس نقل حرکت سے امت کے ہر طبقے کو دوسر طبقے کے ساتھ ملانا ہے اختلاط یہ بنیادی چیز ہے کہ عوام کا اور خواست کے اختلاط فقراء کا اور اغنیہ کا اختلاط پرانوں کا نئے لوگوں کا اختلاط علماء اور جاہلوں کا اختلاط اس لیے کہ یہ صفات کے انتقال کا اور صفات کے منتقل ہونے کا یہ سب سے بنیادی سبب ہے اگر یہ طبقات اپنے میں توبہ زندگی گزار رہے ہیں اگر یہ طبقات اپنے میں توبہ زندگی گزار رہے ہیں تو ان میں دوریاں پیدا ہوں گی اور جتنی دوریاں پیدا ہوں گی وہ اتنی عداوتیں پیدا ہوں گی یہ اصل بات ہے کیونکہ جو درمیان کی خلیج ہوگی وہ خلیج اور درمیان کا فاصلہ وہ عداوتیں پیدا کرے گا یہ میں اصل بات ارز کر رہا ہوں اصل بات ہے یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نائے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے یہ مجموع آیا ہے نیا یہ پرانے ہیں اگر ان کو ان کے ساتھ نہیں جڑا گیا تو پرانوں کی پرانوں کا ماہول ایک الگ ماہول ہوگا میں سچی کہتا ہوں کہ اگر پرانے انہائے ہوئے لے کر نہیں نکلیں گے تو ان کی ترقی دعوت کے کام میں رکے گی اور تنزلی کے اسباب بنیں گے یہ پکی بات ہے میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ فطروں سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے صحیح حدیث ہے میری رائے نہیں ہے صحیح حدیث ہے کہ فطروں سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو عموم میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی تھا کہ نہ آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے حضرت وائل ابن حجر یہ آئے شاہی ماحول سے شہزادے شاہی خاندان سے ماندار اور شاہی مزاج اور یہاں معامی رضی اللہ تعالی روایت میں اما معاویت فسعلوک سعلوک کہتے ہیں انتہائی فقیر آدمی بہت فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو سعلوک بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں یہ مزاج نہیں تھا کہ مالداروں کے تشکیل مالداروں کے ساتھ کرو تاکہ ان کے مال سے متاثر ہوں نہیں مالداروں کے تشکیل فقرہ کے ساتھ تاکہ انہیں اپنے مال کے مسائح میں حظر آئیں اور ان میں سادگی آئے فقرہ کے ساتھ رہ کر یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے معیار کیا ہے ان کی زندگی کے معیار کیا ہے تشکیل ان کے ساتھ ہوئی معاویہ ان کو دین سکھلاو ان کے اکرام کرو گا اکرام کریں گے ان کے پاس تو پہنے کے لئے چپل بھی نہیں تھے حضرت معاویہ کے پاس وہ ننگے پیر تشکیل کے ساتھ جاؤ ان کو لے کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وائل کو لے کر نکلے حضرت وائل گھوڑے پر سوار شاہی گھوڑا حضرت معاویہ پیدل حضرت معاویہ کے پیر جلنے لگے دھوپ سے آرز کیا کہا حضرت معاویہ نے فرمایا کہ وائل ہمیں اپنے جوتے دے دو کہہ کہ نہیں 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 مناسب نہیں ہے آپ فقیرے میں بادشاہ ہوں میرے جوتہ آپ پہنے یہ مناسب نہیں ہے ایسی چلو ٹھیک ہے برداش کرو کہ نہیں نہیں مناسب نہیں ہے لوگ کہیں گے فقیر بھوڑے پھر سوار ہے بادشاہ کے ساتھ آپ ایسی چلو میرے ساتھ بیٹھنا آپ کو مناسب نہیں ہے یہ ان کے امیر ہیں امیر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے معاملہ کا ہاں آج کے لئے ہر ایک یہ چاہے کہ امیر صاحب کے اکرام ہو امیر صاحب کے اکرام ہو یہ دیکھو امیر صاحب کہ امیر صاحب آپ پیدل چلیے ہم جوتہ آپ کو نہیں دیں گے ہم آپ کو سوار نہیں کریں گے چلیے برداشت کیا چلو اللہ کی شان حضر معاویتو بن گئے امیر امینی سارے اختیارات خلافت کا تخت آ گیا خلافت کا عہدہ آ گیا اور حضرت معاہدت وائل وہ آئے دروازے پر عرض کے امیر امینین کیا میں اندر آسکتا ہوں اجازت ہے حضرت معاہدت یاد دلایا وائل تمہیں یاد ہے بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر ہے یا میرا تخت بہتر ہے تخت خلافت تو حضرت وائل نے معذرت کی امیر امینین معاف کر دیجئے ہم زبان جاہلیت کے ماحول سے آئے تھے اسلام کی مزاد سے واقف نہیں تھے حضرت معاویہ کی حضرت معاویہ کو ترقی ہو گئی اور حضرت وائل کی تربیت ہو گئی تو پرانوں کی ترقی نائل کی تربیت اس میں ہے کہ یہ عوام کے ساتھ اختلات کریں ان کی جماعتوں کو لے کر چلیں پرانوں کا پرانوں کے ساتھ مل کر چلنا یہ ان کا الگ معاہول تیار کرے گا جتنے پرانے عوام کے ساتھ نکلیں گے جتنے پرانے عوام کے ساتھ اختلات کریں گے کہ یہ ان کے ترقی کا راستہ ہے ان کی ترقی کا راستہ ہے اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے یہ ضروری اس وقت کی کہ یہ تقاضی اس وقت کا ہے یہ مجمع آیا ہوا ہے یہ مجمع آپ کے بلانے سے آیا ہے اور محنت سے آیا ہے اس مجمع میں سے ایک جماعت کا یا ایک فرد کا بھی یہاں سے واپس چلا جانا بغیر امیر اور جمع دار کے یہ ان آنے والے مجمع کی سب سے بڑی بے اکرامی ہے ان کو بلائے ہیں آپ نے گھر میں کسی کو بلائیں تو آپ کھانا کھاتے ہیں دو بجے مہمان کھائے گا ایک بجے تو آپ کو کھانے کے وقت بدلنا پڑے گا ایک مہمان صرف آپ کے گھر میں آ جائے ایک مہمان ایک فرد میں دفتر سے جلدی آ جاؤں گا میرے گھر میں مہمان آیا ہے میں دکان جلدی بند کروں گا ہمیں گھر میں مہمان ہے ایک گھر میں مہمان کے آنے سے ایک کاجر کی دکان کا اس کے دفتر کا نظام بدل جاتا ہے اس کے مہمان کا اکرام وہ کسیت کھانا کھانا ہے اس کے کھانا 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 ہے ایک مہمان گھر میں آ جائے اور وہ بھی آپ کی نسبت پر آیا ہے آپ کی نسبت پر آنے والے مہمان کے لئے آپ کو معامل بدل جاتا ہے جو مجمع دعوت کی نسبت پر آیا ہے اس مجمع کے آنے پر کام کرنے والے پرانوں کے معمولات نہ بدلیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ایک ایسا عملہ تیار بیٹھا رہتا تھا ہر وقت تیار جو آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا یہ نہیں میرے سال کے چلا میرے مہنے کے تین دن نہیں وہ میرا اپنا کام ہے یہ وقت کا یہ بھر وقت تقاضی ہے حضرت فرماتے تھے کہ تبلیغ میں جو تقاضی آئے گا وہ عبادات کی ترکیب کے علاوہ آئے گا مثلا نماز کے لیے پہلے سے تیار ہے روزے کے لیے راہ سے تیار ہے حج کے لیے پہلے سے تیار ہے زکاة کو متعین ہے اس وقت زکاة کا مال نکال کے زکاة دینی ہے لیکن تبلیغ میں جو تقاضی آئے گا وہ اچانک آئے گا اس لیے دعوت کے تقاضے عبادات کے تقاضوں سے زیادہ اوچھے ہیں کیونکہ اس میں قربانی زیادہ ہے اقسم صحابی ہیں فرمایا آیا اقسم مغزم آغیر قومی اقسم اللہ کا راستہ میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ یہ حسن خلق تمہارا اخلاق اچھے ہو جائیں گے یہ ہمارے اجتماعات یہ اجتماعات نئے مجمع کو لے کر نکلنے کے لیے ہیں پرانوں کا عوام کے ساتھ مجتمع ہونا یہ پرانوں کی ترقی ہے اور عوام کی اس میں تربیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ اختلاط ہو تو ان کے اندر دین آئے اور ان کو دین کے طریقے اور ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے اصل مقصد یہ تھا پرانوں کو عوام کو ساتھ ملانے کا تاکہ ایک تو اس سے امت بنیں یہ نہیں کہ پرانوں کے طبقہ الگ ہے اور عوام الگ ہیں علماء الگ ہیں جاہل الگ ہیں مالدار الگ ہیں غرباء الگ ہیں دنیا میں جتنا فساد اور جہالت ہے وہ صرف اس لئے ہے کہ عوام اور علماء الگ ہیں اور فقراء اور مالدار الگ الگ ہیں اس نقل حرکت سے امت کے ہر طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ ملانا ہے اختلاط یہ بنیادی چیز ہے کہ عوام کا اور خواست کا اختلاط فقراء کا اور اغنیہ کا اختلاط پرانوں کا نائے لوگوں کا اختلاط علماء اور جاہلوں کا اختلاط اس لئے کہ یہ صفات کے انتقال کا اور صفات کے منتقل ہونے کا یہ سب سے بنیادی سبب ہے اگر یہ طبقات اپنے میں توپر زندگی گزار رہے ہیں اگر یہ طبقات اپنے میں توپر زندگی گزار رہے ہیں تو ان میں دوریاں پیدا ہوں گی اور ان میں جتنی دوریاں پیدا ہوں گی ویتنی عداوتیں پیدا ہوں گی یہ اصل بات ہے کیونکہ جو درمیان کی خلیج ہوگی وہ خلیج اور درمیان کا فاصلہ وہ عداوتیں پیدا کرے گا یہ میں اصل بات عرض کر رہا ہوں اصل بات ہے یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نائے آنے والوں کو قرآنوں کے حوالے کرتے تھے یہ مجمع آیا ہے نائے اگر ان کو ان کے ساتھ نہیں جڑا گیا تو پرانوں کی پرانوں کا ماحول ایک الگ ماحول ہوگا میں سچی کہتا ہوں کہ اگر پرانے نائے والے کر نہیں نکلیں گے تو ان کی ترقی دعوت کے کام میں رکے گی اور تنزلی کے اسباب بنیں گے یہ پکی بات ہے میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ فطروں سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے صحیح حدیث ہے میری رائے نہیں ہے صحیح حدیث ہے کہ فطروں سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو عموم میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولیت تھا کہ نائے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے حضرت وائل ابن حجر یہ آئے شاہی ماحول سے شہزادے شاہی خاندان سے ماندار اور شاہی نزاج اور یہاں معمی رضی اللہ تعالی روایت میں اما معاویت فسعلوک سعلوک کہتے ہیں انتہائی فقیر آدمی بہت فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو سعلوک بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں یہ مزاج نہیں تھا کہ مانداروں کی تشکیل مانداروں کے ساتھ کرو تاکہ ان کے مانداروں سے متاثر ہوں نہیں مانداروں کے تشکیل فقرہ کے ساتھ تاکہ انہیں اپنے مال کے مسائل میں حظر آئیں اور ان میں سادگی آئے فقرہ کے ساتھ رہ کر یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے معیار کیا ہے ان کی زندگی کے معیار کیا ہے